بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سج کے امید ہے سب سوش اور مگھن ہوں گے جیسے کہ آپ کو پتہ ہے یہ الیکٹرونک سیلیز چل رہی ہے اور اس میں میری کوشش ہی ہوتی ہے کہ جو بھی چیز میں لے رہی ہوں تو وہ میں آپ کے سامنے اس کا آنسٹ ریویو دوں کیونکہ داری سے بات ہے یہ ویڈیوز جو ہیں یہ کوئی سمجھیں سپانسر تو ہے نہیں کہ میں کوئی آپ کو غلط ریویو دوں تو خیر میں نے ابھی یہ برینٹ پوٹ کا روٹی میکر منگایا ہے ایمیزون سا ٹھیک ہے سب سے اچھی چیز تو مجھے یہ لگی ہے ایمیزون کی کہ فوراں ڈیلیوری کلی میں نے اس کو آرڈر کیا تھا اور آج یہ میرے ڈور پر تھا ٹھیک ہے تو سب سے اچھی بات تو مجھے یہ لگی اس کی ٹھیک ہے اچھا بہت لوگوں کا اس کے بارے میں روٹی میکر کے بارے میں غلط غلط سا کونسپٹ ہے اب دیکھتے ہیں میں نے کافی ریسرچ کے بعد تو مانگایا ہے یہ کہ اس کا کیسا ریزلٹ رہتا ہے کیونکہ یہ میں پہلی دفعہ ہی استعمال کروں گی اور مانگایا ہے ابھی میں نے پہلی دفعہ یہ نہیں کہ مانگایا ہو استعمال کیا ہو اور سہی روٹیاں نہ بنی ہو ایسا نہیں ہے اور میں میرا مانگانے کا پرسک دے رہا وہ یہی تھا کہ بچے جائز کو آرام سے استعمال کریں تو یہ برینٹ پوٹ برینٹ کا میں نے مانگایا ہے اچھا ایک بات اور میں آپ میں یہاں پہ بتاتی چلوں وہ یہ کہ اس کا میں نے کافی ریسرچ کی تھی اور پرسٹیج والا جو تھا برینٹ انڈیا کا برینٹ ہے اس کے بارے میں بہت میرے پاس لوگوں کا کہنا تھا کہ اچھا ہے وہ لیجے گا مگر بزاہر سی بات ہے جب آپ میں اس کی رینک دیکھی رینکنگ دیکھی تو وہ کم تھی 1.1 تھی اور اس کی 3.4 یا 5 تھی ابھی تہی سے یاد نہیں جسا ریسرچ کر رہی تو اس سے سب کچھ رٹ چکا تھا کیونکہ اتنا زیادہ میں اس کے بارے میں دیکھتکی تھی نا اچھا جی تو پھر میں نے یہ والا مگایا اور اس کے کافی ریسرچ کرنے کے بعد مگایا میں نے اور امید کرتی ہوں کہ اچھا ہو بھی کیونکہ اب میرے لیے تھی فرسٹ ٹائم میں نا اچھا ایمیزون کی ایک بات ہی بھی اچھی ہے کہ اگر آپ کو چیز سمجھنا آئے تو آپ اس کو 30 دیز میں ریٹن پر سکتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جی یہاں پر یہ اس کا ہے ٹھیک ہے برینٹ پر اس کا جو ہے وہ برینٹ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کا یہ ٹیمپریچر مینٹین کرنے کا ہے مینیمم اور میکسیم دو اس میں لائٹس ہی ہیں ریڈ این گریڈ اب ان دونوں لائٹس کے بارے میں ایک الگ ہمارے ہمارے کی رائے ہوتی ہے یہ جی ریڈ ہے اس کا مطلب ہے ہماری جو پلیٹ ہے یہ جو روٹی میں کریے یہ آن ہے گریڈ ہے تو اس کا مطلب ہے اب یہ گرم ہوکے نہیں جب یہ گریڈ ہوکے بند ہو چاہے تو ہم نے کام شروع کرنا ہے کس طریق ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتے ہوں ٹھیک ہے اچھا دیکھ اس کی جو خوٹ پلیٹس ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کا ایک یہ اسٹک ہے اس طریق ہے ٹھیک ہے تو چلی میں نے آٹا گون کے رکھا ہے اس کا بس فرق ہوتا ہے کہ اس کا آٹا جو ہوتا ہے نا ہم نے وہ بہت ہی سوٹ سا گوننا ہوتا ہے بہت چھوٹے چھوٹے سے اس کے پیڑے بنانے ہوتا ہے تو چلی میں پیڑے اس میں رکھتی ہوں اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں یہ دیکھیں ریڈ لائٹ بھی جلی ہے اور گریڈ لائٹ بھی جلی ہے ٹھیک ہے تو ان دونوں کو ہم نے آن رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اس کا یہ جو سٹینڈ ہے اس کو ہم آپ کر دیں کیونکہ یہ سب ہی جو جانا ہے ٹھیک ہے اب جب یہ سمجھیں بند ہو جائے گی تو پھر ہم نے کام شروع کرنا ہے ٹھیک ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ 900 وٹس کا آپ نے لینا ہے یہ اس سے زیادہ کا ہو جائے یہ 1000 وٹس کا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے 900 سے کم کا نہیں لینا ہے کیونکہ پھر آپ کی روٹیاں جو ہوتی ہیں وہ پاپڑ بن جاتی ہیں صحیح نہیں ہوتی ہیں تو چلی یہ ہے جی تھی میں گریڈ ہوتی ہے تھی میں میں پیڑے کا کام کر لیتی ہوں یہاں پر آپ یہ دیکھیں کہ یہ گریڈ سے ریڈ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو پھر اس کے لئے ہماری پلیٹ جو ہے یہ بھی گرم گرم ہو گئی ہے یہ حصہ ہمارا ٹھنڈا ہی ہے چلی یہاں پر اپنے اس کو کھول لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آٹی کا پیڑے لیتے ہیں یہ اتنا سوفٹ ہونا چاہیے اسے سمجھیں کہ آٹا جو میں نے لگایا تھا اس کو پلیتھن کو سوکھ آٹے کو میں نے اس لیے لگایا تھا اس کے لئے اس سائیڈ پہ رکھیں گے ٹھیک ہے اس سائیڈ پہ پھر ہم اس کو ایسے تفائیں گے بند کریں گے اور یوں کر دوائیں گے آپ کو ایک آواز آئی کی ٹھیک ہے پھر ہم اس کو یوں کر لیں گے یہ دیکھیں آپ پوری ہو گئی ہے ہم اس کو الٹ دیں گے ٹھیک ہے اور پھر ہم اس کو ہاتھ سے کر لیں گے ٹھیک ہے جب تک اس کے اوپر باریک باریک سے پھول جائے کہ لیں آپ کہ وہ نہیں آئے گا نا نشان براؤن براؤن سے اس وقت تک ہم اس کو پلٹیں گے یہ دیکھیں یہ جو آنے ٹھیک ہے یہ آ گیا اس کے بعد ہم اس کو پھر بند کر دیں گے اور چھوڑ دیں گے ایسی تیار ہوئی فیلحال تو اب ہم دوسری بھی بنا لیتے ہیں اب ہم نے کیا کریں یہ آٹا ہم نے رکھنا ہے یہاں اور آپ نوٹ کیجئے کہ ایک آواز آئی گی ٹھیک ہے اس سے کیا ہوا کہ یہ ہو گئے اور یہاں سے اب ہم اس کو ایک دفعہ اور کر لیتے ہیں اب جب اس کے یہ پھول آگئے بس اب ہم اس کو بند کر کریں یہاں سے اگر آپ نوٹ کریں تو یہاں سے دکھا رہے ہوتے ہیں کہ یہ روٹی باہر آتی ہے پھر آواز سنگی گا آپ اب جب تک سمجھیں آپ اس کے دوسری سائیڈ پہ پھول نہیں آ جائیں گے اس وقت تک ہم اس کو بند نہیں کریں ٹھیک ہے یہ پھول آ گیا آپ یہ دیکھ رہے ہیں اب ہم اس کو بند کرتے ہیں بس ہی امید کرتی ہوں کہ اس کی روٹی میکر تو اچھا ہے بس ہی مجھے تھوڑا سا کیونکہ میں فرس ٹائم بنا رہی ہوں تو اس کو مجھے بنانا تھوڑا سا مشکل ہو رہا ہے لیکن جب میں بناتی رہوں گے تو انشاءاللہ نیکس فیڈیو میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اللہ حافظ